موسیقی تیرہ اسماعیل خان سے لاہور واپسی کے راستے میں ایک ایسے پروگرام کی تحریر لکھ رہا ہوں جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے نالفاظ اکھٹے ہو رہے ہیں اور نہ ہی سوچے مجتمع کر پا رہا ہوں لاہور اور ساہیوال میں مختلف پروگرامز کی ریکارڈنگ اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان کے لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے باعث ذہن بھی معوف ہے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے لکھنے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے چلتی ہوئی گاڑی میں یوں بھی کچھ لکھنا آسان نہیں ہوتا راستوں کی ناہمواری کے باعث کلم ایک جگہ پر مرکوز ہو ہی نہیں پاتا اور آج تو محض کلم نہیں سوچے بھی کسی ایک نکتے پر مرکوز نہیں ہو پا رہی کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دیکھا ہے اس نے میرے دیکھنے اور سوچنے کے تمام زاویوں کو بدل کر رکھ دیا ہے سریعام کے اب تک کے چھ برسوں میں ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے کہ میں نے سامنے والے شخص کے جرائم کے تمام ثبوت ہوتے ہوئے خود کو مجرم محسوس کیا ہے وہ ندامت اور شرمندگی جو سامنے والے کے چہرے پر نظر آنی چاہیے تھی اسے میں نے اپنے اندر محسوس کیا ہے پاکستان کی مشہور و معروف سرکاری یونیورسٹی اور خیبر پختون خواہ کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک گومل یونیورسٹی ہوس پرستوں کے ہاتھوں محض ایک مزاق بن کر رہ گئی ہے حالیہ ورسوں میں طالبات اور خواتین اساتذہ کو جنسی طور پر حراسہ کیے جانے کے انگنت واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں متعدد افراد کو نوکری سے ہاتھ بھی دھونے پڑے ہیں لیکن یونیورسٹی طالبات کے استحصال کا یہ سلسلہ رک نہیں سکا گومل یونیورسٹی کے سٹی کیمپس کے سربراہ دین آف آرٹس ایرابیک ان اسلامیک سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین بھی کئی ورسوں سے طالبات کے جنسی استحصال کے الزامات کی زد میں تھے اکیسویں گریٹ کے یہ پروفیسر گومل یونیورسٹی کے عالی ترین تین انتظامی عہدوں پر بید بخت براجوان تھے لہٰذا کہا جاتا تھا کہ جس طالبہ پر ان کی نظر حوص ٹھہر جاتی اس کا جینہ دو بھر ہو جاتا یونیورسٹی کے اس طاقتور اور باعثر پروفیسر دین آف آرٹس اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو خوش کیے بغیر اپنی تعلیم کو جاری رکھنا یونیورسٹی کی طالبات کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا تھا یونیورسٹی طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے الزامات کی ایک طویل فہرست تھی اور ان الزامات پر ہونے والی انکوائریز کی فہرست بھی اتنی ہی طویل تھی لیکن ہر انکوائری میں گومل یونیورسٹی سٹی کیمپس کے اکیس میں گریڈ کے سربراہ دین آف آرٹس عربی اور اسلامی سائنسز کے شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین بے قصور ثابت ہو جاتے تھے شکایات بڑھنے لگیں تو گومل یونیورسٹی کے چانسلر گورنر کے پی کے شاہ فرمان نے ایک فرمان جاری کیا کہ پروفیسر صاحب کے خلاف طالبات کو مجبور کر کے ان کا جنسی استحصال کرنے کی شکایات اتنے تواتر سے آ رہی ہیں کہ انہیں ہر اس معاملے سے دور رکھا جائے جس میں طالبات یا خواتین اساتذہ کا ان سے واسطہ پڑھنے کا امکان ہو اور یہ بھی کہ انہیں فلحال کوئی انتظامی اہدہ نہ دیا جائے لیکن گومل یونیورسٹی کے طاقتور مافیا کی ہٹ دھرمی اور قوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس فیصلے کو خاطر میں لائے بغیر پروفیسر صلاح الدین کو ایک نہیں تین تین انتظامی اہدوں پر برقرار رکھا گیا اور یوں طالبات کی تعلیم ان کا مستقبل ان کا کریئر ختم کروانے کی دھمکی دے کر انہیں فیل کروانے ان کے مقالاجات کو ردی کی ٹوکری کی نظر کرنے سے دھرا کر گومل یونیورسٹی کا یہ سینئر ترین پروفیسر اور آلہ ترین اہدے دار مجبور طالبات کے ساتھ جنسی کھلوار کرتا رہا یہ اس قدر اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا اور اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی اب یہ طالبات اور خواتین اساتذہ کی جسمانی بے حرمتی بغیر کسی ڈر اور خوف کے کرنے لگا تھا کوئی انکوائری اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی کوئی نوٹیفیکیشن اس کا بال بھی کا نہیں کر سکا تھا اب اسے کسی آرڈر کا کوئی ڈر نہیں تھا اور بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا زوال شروع ہوتا ہے میں دین آف آرس فیکلٹی ہوں میں 21 گریڈ میں اسے اگے گریڈ نہیں ہے پیس جوپ کا ساکھ کر دیں ہوں دیکھیں جوپ کے لیے میں مجھے کرتا ہے مجھے کرتا ہے سرڈیلہ مجھے کرتا ہے گومل یونیورسٹی کے دین آف آرٹس یعنی یونیورسٹی کے آرٹس کے تمام شعباجات کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین کے بارے میں طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کی خبر جب تین سریعام کو ملی تو ہم نے بغیر کسی تعمل کے اس سکینڈل کی پردہ کشائی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی میں 21 گریڈ کا پروفیسر جو وائس چانسلر کے بعد دوسرے اہم ترین عہدے پر فائز ہے جو یونیورسٹی کے ایک پورے کیمپس کا سربراہ ہے جو اسلامک سائنسیز جیسے مقدس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اگر وہ واقعی طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے میں ملوث ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہو سکتی تھی سو ہم نے پوری جان لگا کر ان الزامات کی حقیقت تک پہنچنے کی ٹھانی لیکن جب پروفیسر صلاح الدین کی تصاویر ہم تک پہنچیں تو ہم ڈھٹکے ایک جانب تو تاریخی اور عظیم گومل یونیورسٹی کے عالی ترین عہدے اور مناسب اور اس کے ساتھ ایسا ہلیا کہ کوئی بھی محض انہیں دیکھ کر ان کی شرافت اور پاک بازی کی قسم کھالے لہجہ ایسا کہ کوئی بھی بغیر تحقیق اور ثبوت ان کی بات پر یقین کر لے عمر کا وہ حصہ کہ الزام لگانے والا خود شرم سار ہو جائے اور دیکھنے والا بے ساختہ کہے کہ شرم کرو تمہارے باپ کی عمر کے ہیں ایک بڑی خبر کے حصول اور یونیورسٹی طالبات کو جنسی استحصال سے نجات دلانے کی اس متوقع مہم کی آدھی ایکسائٹمنٹ پروفیسر صلاح الدین کی تصاویر دیکھ کر غائب ہو گئی دل کے کسی کونے میں یہ یقین جاگزی ہو گیا کہ اس معاملے میں سے نکلنا کچھ نہیں بیچارے پروفیسر گومل یونیورسٹی کی اندرونی سیاست کا شکار بنے ہوئے ہیں اسی لیے ان پر یہ بےہودہ الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں ورنہ کہاں پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین کا اہدہ ان کا رتبہ اور ان کا حلیہ اور کہاں طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے گھٹیا ترین الزامات بادلے نہ خواستہ ہم نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کیمپس کے سربراہ کے پاس اپنی ایک نمائندہ کو بھیجا اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے وقت اور طالبہ جس کے بقول اسے پروفیسر صلاح الدین کی جانب سے فیل کرنے کی دھمکی دے کر جنسی طور پر حراسہ کیا گیا تھا ہماری نمائندہ اس طالبہ کے ریفرنس سے گومل یونیورسٹی کے دین آف آرٹس اور دپارٹمنٹ آف اسلامک سائنسز کے سربراہ سے یونیورسٹی میں موجود ان کے دفتر میں ملی یہ کہہ کر کہ وہ اسلام آباد سے اپنے بھائیوں سے تنگ ہو کر یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی خالہ اور کزن کے پاس آگئی ہے اور اسے نوکری چاہیے یاد رہے کہ پروفیسر صاحب کے جنسی استحصال کا نشانہ بننے والی لڑکی انہیں اپنی فرضی کزن کے آنے کا میسج پہلے ہی کر چکی تھی سو پروفیسر صاحب اس پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کر رہے تھے اپنی نمائندہ کو پروفیسر صلاح الدین کے پاس بھیجنے سے پہلے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ان صاحب کے جنسی عطاب کا نشانہ بننے کے الزامات لگانے والی یونیورسٹی ہی کی کوئی طالبہ رضا کارانہ طور پر پروفیسر صاحب کی خفیہ ریکارڈنگ کرے کیونکہ الزامات طالبات سے متعلق تھے لیکن حال ہی میں یونیورسٹی کے اور احدے دار کے خلاف جنسی طور پر حراسہ کیے جانے کی شکایت کرنے والی ایک طالبہ کو اس کے اپنے ہی شوہر نے قتل کر دیا تھا سو کوئی بھی متاثرہ لڑکی اس معاملے میں سامنے آنے یا ٹیم سریعام کے لیے خفیہ ریکارڈنگ کرنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی ہمیں مجبوراً نوکری کے بہانے اپنی نمائندہ کو بھیجنا پڑا مقصد تو یہی جاننا تھا کہ گومل یونیورسٹی کا دیندار باوضہ اور شریف نفس دکھنے والا یہ شخص واقعی ایسا ہے یا پھر پاک بازی کے اس نقاب کے پیچھے کوئی شیطان چھپا بیٹھا ہے جیسا کہ ان پر الزام لگایا جاتا تھا پہلی بار اس شخص سے ملنے والی ہماری نمائندہ سے اس نے کیا کیا کہا اور نوکری دینے کے بہانے اس نے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی اس کی خفیہ ریکارڈنگ جب ہم تک پہنچی تو ہمیں پتا چلا کہ اس شخص میں کوئی شیطان نہیں چھپا تھا کیونکہ شیطان بھی اس حد تک گرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہوگا شیطان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ دینداری اور پاک بازی کا ایک ایسا حلیہ بنا کر معصوم طالبات اور مجبوری میں اپنے پاس آنے والی لڑکیوں پر دھوکے درندوں کی طرح جھپٹا بھی جا سکتا ہے وہ شخص جس کے خلاف رسمی تحقیقات کرنے کے باوجود ہمیں اس کی بے گناہی کا یقین تھا جب اس کے کرتوت ہمارے سامنے آئے تو ہمارا اس پر ہی نہیں انسانیت پر بھی یقین ریزہ ریزہ ہو گیا ملکم سر کیسے سا ٹھیک ہے ہاں جی سر آدمی بی بلہ فرام پنجاب اسلام آدمی فیملی یہ نا میری بس مطلب کے ذریعے ہیں بھرکتا ہے بھرکتا ہے بھرکتا ہے بھرکتا ہے بھائی بھی نہیں کرتے ایک بد کرو میں میں تین نوکس ہیں ایک ہے جھوٹنی بھول دوسرا جو نوکس ہے مجھ میں میں دھوکہ نہیں کرتا تیسرا نوکس میں سپریشیم انٹینڈر میں مر جاؤں گا لیکن یہ کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میری ایک فرینڈ ہے اور اب میں اس کی شادی ہو گئی ہے پھر بھی میری ہے اسے پھر میں نے اس کی کیا کیا ہے میں نے اس کو ایک ام اے کر آیا دوسرا ام اے کر آیا ایم فیل کروایا پھر اس کی جاب لگوائی ایک میں ڈیریکٹر انڈرس ڈپارٹنٹ تیسری بار میں ڈین آف آرٹس فیکلٹی تیسری بار میں اکیس گریڈ میں ہوں اسے آگے گریڈ نہیں ہے دوستی میں میں بے بہت آکے چلے جا مجھے پتہ ہیں مجھے پتہ ہیں مجھے پتہ ہیں اور اسلامی سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر سلاہ الدین پر اب تک لگنے والے تمام الزامات سچ ثابت ہو گئے تھے اس شخص کی حوص پرستی اور دیدہ دلیری کا عالم یہ تھا کہ یونیورسٹی کیمپس میں اپنے پاس پہلی بار آنے والی لڑکی پر یہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹا تھا تصور کیجئے یہ اپنی طالبات اور اپنی ماتحت خواتین اساتذہ کا کیا حال کرتا ہوگا خود کو مجبور بتا کر نوکری مانگنے والی لڑکی کو یہ اس طرح سے نوچ رہا تھا تو فیل کرنے کی دھمکی دے کر یہ طالبات کو کتنا مجبور کرتا ہوگا اس ریکارڈنگ میں خیبر پختونخواہ کی گومل یونیورسٹی کے دین آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر سلاہ الدین کا اصل چہرہ سامنے آ گیا تھا اور پاک بازی کا نقاب اتر کر دور جا گیرا تھا ٹی وی پر ہم اس کی گفتگو اور اس کی حرکات کا نینانوے فیصد حصہ چلا ہی نہیں سکتے اور جو ایک فیصد حصہ نشر کیا جا سکتا ہے بس آپ اسی سے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ اس شخص نے گومل یونیورسٹی میں اپنی پینتیس سال کی سروس میں کس کس طرح طالبات کا استحصال کیا ہوگا جو شخص اتنے اہم مناسب پر فائز ہو کر اور عمر کے اس حصے میں ہرس اور حوث کی اس منزل پر تھا سوچئے اس سے پہلے یہ کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا ہم نے تو اس کا اصل چہرہ اور نا جانے کیا کیا کچھ دیکھ لیا تھا اب اسے آئینہ دکھانے کی باری تھی اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ اپنی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان صاحب کا ردعمل کیا ہوتا ہے ان پر لگنے والے جنسی استحصال کے درجم و الزامات کے پایائے ثبوت کو پہنچنے کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے سو ہم کراچی سے لاہور اور لاہور سے سات گھنٹے کی مسافت تیہ کر کے دیرہ اسماعیل خان پہنچے ہماری نمائندہ دوسری ملاقات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین سے وقت پہلے ہی تیہ کر چکی تھی اور ان کے بے حد اسرار پر اپنی ایک فرضی دوست کو بھی ساتھ لے گئی تھی طلبہ اور گومل یونیورسٹی انتظامیہ کے مابین اختلافات اور پرتشدد احتجاج کے بعد یونیورسٹی طلبہ اور طالبات کے لیے بند تھی جبکہ اساتذہ اور دیگر عملہ یونیورسٹی کے دونوں کیمپسز میں موجود تھا اپنے دفتر میں تمام عملے کے اردگرد موجود ہونے کے باوجود پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر دیدہ دلیری سے دونوں لڑکیوں سے چھیڑ چھار شروع کر دی یہ شخص اتنا بے خوف تھا کہ اس نے کھڑکیوں کے سامنے پردہ ڈالنے یا دروازہ لوگ تک کرنے کی زہمت نہیں کی اسے یقین تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کی جانیت کے بعد ایک اور کوتہ بھی ملے لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اچھا تارکھ اینے آپ کو ایک ڈیمانڈ بھیجی کیا یہ میری کمس بس نورمل ہی چل رہا ہے یہ میں بھی قریبا سکتا نہیں سکتا اس سے پہلے کہ پروفیسر صلاح الدین کی دس درازی حد سے آگے بڑھتی ہم گومل یونیورسٹی کے سٹی کیمپس میں داخل ہوئے مرکزی دروازے پر سیکیورٹی عملے نے کچھ ہیلو حجت کی لیکن ہم کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی کے دین آف آرٹس کیمپس کے سربراہ اور اسلامیک سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین کے دفتر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے یوں سمجھئے کہ کٹہرے میں پروفیسر نہیں میں کھڑا تھا کیا کروں کس لہجے میں بات کروں کیا سوال کروں کیسے شرم دلا ایک طرف ان کا حلیہ تھا استاد کا رتبہ تھا اور دوسری جانب ان کے آمال تھے اور ان آمال کے ثبوت پروفیسر صلاح الدین کے دفتر میں داخل ہونے کے بعد جو کچھ ہوا جو کچھ کہا گیا میں وہ سب بینے ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بغیر کسی وائس آور کی کیونکہ میں نے وہاں جو کچھ کہا وہ دل سے کہا اور جو نہیں کہہ سکا وہ بے دلی کی وجہ سے نہیں کیسے مزاز ہیں آپ کے کیسے مگرامی آپ کا سلاح الدین ہیڈ ہے آپ ایرابیٹ اسلامی سٹرڈیز دین افارٹس میں ہے جی کیا گریڈ ہے آپ کا ایکیس کیا فرماتے ہیں آپ یہاں پہ کیا کس کو یہاں کیا کام کرتے ہیں آپ دپارمنٹ میں ڈیریکٹر ہو اس کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں ٹیچنگ کرتا ہو ٹیچنگ کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ کی شورت آپ جانتے ہیں کیا ہے جیس آپ پر الزمات لگتے رہے ہیں جی جی وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں ویڈاوٹ کھیڈی پروف اچھا پروف ہوگا تو پھر مان جائیں گے جی پھر کیا کریں گے شرم سار ہوں گے تھوڑا بہت زیادہ ابھی شرمندگی نہیں ہو رہا آپ کو جو رولتا ہے نہیں آپ نے کچھ غلط نہیں کیا یہاں آنے والی بچیوں کو کوئی آپ بھراسانی کرتے ہیں جنسی طرح پر کبھی ایسا نہیں کیا کسی بھی بچی کے جات جو اس دفتر میں آئی ہو جی جی بالکل سب الزامات جھوٹے ہیں جی اور جو کرتا ہے ایسا اپنے عوضے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط کرتے ہیں طالبات کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادہ غلط کرتے ہیں کوئی نوکری کیلئے آئے اس کے ساتھ کرے تو غلط کرتا ہے وہ لانتی ہے گناہگار ہے بلکل ٹھیک ہے بیکار ہے وہ اس عوضے کے لیے موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہ سکتا ہوں سر اچھا تو یہ سارے الفاظ آپ پر صادق ہیں آپ کیوں نے بیٹر میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا میں نے اس بندے سے رابطہ کیا سر یہ لڑکیوں کا پوری طرح رونتا ہے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے کہتا ہے میرے ساتھ کچھ کرو میں نے مجھے یہ چیزیں اچھ لگتی ہیں سر میں آپ کو دکھا بھی کیا ہاں جی سر میرے ساتھ بھی کیا یہ بچی تھی کیا رہی سر میں سے جانتا بھی نہیں آپ اس سے نہیں جانتے آپ اس بچی کو بھی نہیں جانتے آپ اس کو بھی نہیں جانتے بیٹر نقام نیچے کر کے دکھا دو ان کو ذرا ایک بار آپ ان کو نہیں جانتے آپ جانتا ہوں اچھا جانتے میں آپ کو عزت سے کہہ رہا ہوں عزت کا لفظ آپ کے موزے مناسب نہیں لگتا بڑی غیر مناسب آپ کا چہرہ آپ کی حرکات اور یہ لفظ تینوں بالکل متضاد ہیں اس بچی کیا کرنے ہی تھی آپ کے پاس یہ کہنے ہی ہے کہ مجھے جوب چاہیے اور آپ نے بدلے میں کیا کہا اس کو میں نے اس کو کہا کہ ڈاکومنٹس آپ کی کیا کولیفیکیشن ہے ڈاکومنٹس سے مراد آپ کی جسمانی نو ڈاکومنٹس آپ دین آف آٹس بھی ہیں یس سیٹی کیمپس کے کوارڈینیٹر بھی ہیں یس اور ایرابیک اسلامی سٹڈیز اور ریسرچ کے ہیڈ آف دپارٹمنٹ پر یس مجھا میری توقع پتا کیا تھی جی سار کہ جب میں آؤں گا تو کم سے کم آپ سچ بولیں گے میں ابھی سچ بولوں کہ آپ نے اسے کوئی اور پیشکش نہیں کی یہ ایک ہفتر پہلے آئی تھی کہ مجھے جاپ چاہیے میرا باپ مر گیا ہے مجھے جاپ چاہیے کہیں بھی یعنی میں یتین بچی ہوں اور مجھے نوکری چاہیے مجھے نوکری چاہیے کوئی ایسی لڑکی جو کسی کے پاس جایا کہ میں یتین ہوں اور مجھے نوکری چاہیے اور وہ اس کو کہہ کے کپڑے اتارو تو اسے بڑا بدبخت کوئی اور ہوگا میں تو ایک رائے پوچھ رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں امومی بات کر رہا ہوں اس پر اپنی رائے بتاہیے میں اگر مناسب ارفاظ آپ استعمال کریں تو بہتر ہو اگر میری ارس سن لیے جو صاحب میری ڈاکٹر پروفیسر حافظ صلاح الدین صاحب میری ارس سن لیے سوال ہی ہے ایک بچی جا کے کہے میں یتین ہوں اور مجھے نوکری چاہیے اور جس شخص کے پاس وہ جا کے نوکری مانگے وہ اس سے کہے کپڑے اتارو تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا یا نہیں یہ تو اللہ سادہ سا سوال ہے اس میں الفاظ کا میں کیا غلط استعمال کروں آپ نے لائٹ لفظ استعمال کیا وہ بدترین شخص ہے بدبخت چھوٹا لفظ ہے اس آدمی کے لئے ٹھیک بات ہے تو کیا لفظ ہونا چاہیے اس شخص کے لئے پھر آپ کی خیال میں بدترین بدترین بھی اس سے گھٹیا کوئی اور ہو نہیں سکتا نہیں ہو سکتا تو جو الفاظ میرے لئے ہیں بالکل وہ سب کے لئے آپ پہ کیوں یہ الزامات لگتے رہے ہیں آپ تک پہلی بار تو نہیں ہے نا یہ الزام لگا آپ پہ یہ تو اگری کریں گے نا ایک تاریخ ہے کہ الزام لگتا رہا آپ کے کہ آپ جو طالبات یا ساتذہ خواتین ساتذہ ہیں ان کا جنسی استحضال کرتا رہے یہ الزام تو ہے نا یہ تو ایک حقیقت ہے لگتا رہا آپ پہ اس کی کیا وجہ آپ کے ساتھ جلسی 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 چلے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں جی ضرور کرتے ہیں اور آپ میں ہم سب گناہ گا رہے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کم سب یہ گناہ یہ آپ کا جرم نہیں ہے یہ اس میں آپ ملفز نہیں ہیں محترم جی اگر آج تک کوئی بھی اینی ون اے بی سی زیڈ پوری یونرسٹی میں تھرو آؤٹ میں کیریہ جی اگر کوئی یہ ثبوت لا کر دے جی جو سزا آپ اپنی سزا خود تجویز کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ ثابت ہو جائے جو بھی الزامات آپ پر لگتے رہے جی وہ الزام اگر ثابت ہو جائے تو پھر آپ کی کیا سزا ہونی شاہی ہے ہونی شاہی ہے ہونی شاہی ہے کیا ہونی شاہی ہے دپارمنٹل انکوائری ہونی شاہی ہے سمپل بھوئی تو انکوائری تو ہوتی رہتی ہیں مطرم دپارمنٹل انکوائرییاں کمیٹیاں ریپورٹس یہ تو صحیح ہے تو کیا ہونا چاہیے آئی اگری آپ بتائیں کیا سزا تجویز کرتے ہیں مجھے اس خودے سے ہٹ جانا چاہیے صرف آپ اخیان کریں مجھے پہلی بار شرمندگی ہو رہی ہے آپ کے حلیے اور آپ کی وضا قطع کو دیکھتے ہوئے کہ میں آپ سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں اور میں آپ کو کیا دکھانے جا رہا ہوں اور میں کس موضوع پر آپ سے بات کر رہا ہوں میں ارز کروں آپ سے مجھے شرم ساری ہو رہی ہے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی تھی مجھے حیرت ہے دکھائیے ذرا آپ کی جانئے کے بعد ایک اور پوتا بھی میں ہے لیکن اچھا انسان لوگ ہے اچھا تاں لوگ میں نے آپ کو ایک ڈیمانڈ بھی دیا کیا نہیں میرے کم سکتا ثابت ہو کیا سب کیا کیا جانا شاہر دھوٹلا دیں کیا میں نہیں ہوں غلط ریکارڈنگ ہے ایڈٹ کی گئی ہے جو ہم سنتے ہیں آئے آج دیکھ سنا دیجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیا کیا جانا شاہیے کس پہ ادبار کریں مجھ پہ ابھی بھی آپ پہ ادبار کریں الزامات لگنے کے باوجود آپ اتنے غیر محتاط ہیں اس سے پہلے کیا گولو دھلاتے ہوگا آپ نے تسلیم کیا اس میں بہت بہت فاری چیزیں تو خود ماننی ہے آپ کا کہ وہ بچی تھی ایک جس کے گھر آپ کیوشن پڑھانے جاتے تھے پھر اس کی بہن نام نہیں میں لینا چاہتا ہے آپ نے بتایا آپ نے اس کو یہاں لگوایا بھی سب تسلیم کیا آپ نے اس میں اب کیا کیا جانا چاہتا ہے کیا کریں مطلب مجھے بتائیں گومل یونیورسٹی کا سٹی کیمپس کا ڈائریکٹر دین آف آرٹس اکیسویں گریٹ کا آفسر ایربک اسلامی سٹیڈیز اینڈ ریسرچ ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ ماشاءاللہ باوزہ شرعی تمام تقاضے پورے کرتا ہے حلیہ میں منافقت اور حرکتوں کا یہ آگا ہے وہ بچیاں جو لوگ اعتبار کر کے اعتماد کر کے بھیجواتے ہیں وہ خواتین اساتذہ جو بڑی مشکل سے گھر سے نکلتی ہیں اس ماحول کے اندر بڑی حمد کر کے باہر نکلتی ہیں وہ بچی جنوکری کے لیے آپ کے پاس آئیے یہ کرتا ہے کون سا ایسا قیامت تھی سرکاری دفتر میں ایک ذمہ داری کے حدے پہ بیٹھ کے ایک اچھے منصف پہ اللہ نے ایک رتبہ عطا کیا کیا ایسی قیامت آگئی تھی کہ آپ یہاں کھڑے ہوکے اپنے ناش نہیں بڑا تھا نہیں میں اس کی تردید کرتا کس کی تردید کرتا دوبارہ دکھا دیں غور سے لکھ 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 بڑے عدف سے سوال کر رہا ہوں کہ گھر میں آپ کے بیٹیاں بہنیں سب ہیں بڑے عطا کیا میں میرے سوال کا جواب دے میں کیا بیٹھوں جی زفتر میں مجھے بتائیں ہم سب نے بھی بھیجی ہیں بچیاں بیٹیاں یونیورسٹیز میں کالیجز میں اور آپ جیسی شخصیات اگر بیٹھی ہوا آگئے تو یہ تو بری بات ہے سب الزامات ٹھیک تھے اس کا مطلب آپ پہ بچے ہیں آپ کے کیسا محسوس کریں گے جب اس کو ٹیلیویشن پہ دیکھیں گے یہ کونسی ڈیوٹی تھی جو آپ کر رہے تھے یہ ڈیوٹی نہیں ہے یہ حوز ہے ان ساری حوز کا ممکن نہیں شیطان آگئے تھا اگری کر سکتا ہوں آپ سے بڑا شیطان کون ہے جو آپ پہ آگیا ہوگا اس سے بڑا شیطان تو وہی تھا جس نے آدم کو اور بلایا فب اس پہ ڈال دیں ہم ہمارا کوئی قصور نہیں ہر چیز شیطان پہ ڈال کے بری ازمہ ہو دیں آپ میں حلفاً کہہ رہا ہوں اس وقت کہ مجھے آپ کے چہرے پہ کوئی شرم ساری محسوس ہے بچیوں کے نمبر بڑھانے کے لیے ان کو پاس کرنے کے لیے خواتین اساتحظہ کو فیورز دینے کے لیے کیا کہ کچھ نہیں کرتے ہوں گے آپ کے آن پر ایسی کچھ چیز میرے پاس نہیں ہے یہ کیا ہی نہیں ہے اس سے برا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ تین بچی آگے کہ کہہ رہی ہے میرا باپ فوت ہو گیا مجھے نوکری شاہی اگر کوئی آئی بھی ہے تو آپ یہاں کھیلنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ یہ کام بچی یتیم بچی آئی تھی آپ کے پاس گورنر صاحب نے آپ کو کسی بھی ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ رہنے سمنا کیا ہوئے جی تو پھر آپ کیسے ہیں اس پوسٹ پہ آپ کو آڈینیٹر بھی ہیں یہ بھی میرے خیال ایڈمنیسٹریشن کی پوسٹ ہے بطور سربراہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی یو ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ ہے تو پھر کیوں ہیں آپ پہ اتنی مہربانی میں سوچے رہا ہوں اکسٹھ سال کی عمر تک آپ یہ کر رہے ہیں آپ کے کریئر میں آپ نے کیسا کیسا بچیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا میں تو اب صرف یہ تصور کر رہا ہوں سینئر آپ نے فیکیلٹی میمبر کا تو میرے ذہن میں آگیا کہ لیکچرر سے لے کے پروفیسر اور پھر آگے 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 وہ بچی ہیں جن کو نمبر صحیح ہوتے ہوں گے وہ بچی ہیں جنہوں نے پاس ہونا ہوتا آگا وہ ساتھ ظا خواتین جن کو ظاہر ہے ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہوگا آپ نے اپنے پنتی پینتیس سال کے کریئر جو صاحب بالکل علمی گفتگور پہ آ جائے کہ ہم کیوں ایسا روپ دھار لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت پارسا سمجھیں اور بہت نیکوکار سمجھیں اور مجھے با خدا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ذاتی زندگی میں کوئی جہاں موکالہ کرے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کے منصب کا آپ نے کہیں اپنے ذاتی زندگی میں کچھ بھی کیا ہوتا خدا کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا بھی کروں کبھی اس پر پروگرام نہیں کرتا نہ ہی میرا یہ حق تھا کہ میں اس پر پروگرام کرتا لیکن جواب ایک نشیسیٹ پر موجود ہے جب آپ ایک ذمہ داری پر موجود ہے جہاں آپ استحصالی پوزیشن میں آگئے ہیں کہ آپ کسی کا استحصال کر سکتے ہوں کسی بھی لالچ کے زمرے میں ہیں کسی خوف کے ڈر سے ایک بچی اگر اس کو فیل ہونے کا ڈر ہے ایک عورت ہے جس کو نوکری ملنے کا لالچ ہے تو پھر یہ زیادتی ہے پھر یہ حراسانی ہے جیسیٹا آپ سے گفتگو کی جاتی کسی سیمینار پہ خواتین کے حقوق پہ آپ سے گفتگو کی جاتی کہ جو لوگ اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں خواتین کو استعمال کرنے کے لئے تو آپ بڑی بہترین تقریر فرماتے ہیں مجھے یقین ہے ذاتی زندگی میں ہم سمیت سب لوگ بہت گناہگار ہیں لیکن کسی دوسرے کو مجبور کر کے یا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا گیا اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نہ دی جانے چاہئے کہ جب خدا نے ایک عزت ایک مرتبہ اور ایک رتبہ دے دیا اس کا استعمال تو پھر گئے تو بڑی زیادتی ہے کہ کیا ہے یہ اس کی فطرت تو کیا گئے دین نہیں روک سکتا ہمیں ہمیں شریعت نہیں روک سکتی ہمارا ہڈیا نہیں روک سکتا پھر ہم شیطان پہ ڈال جاتے ہیں اس سے بڑا شیطان ہم سے بڑا شیطان اس سیچوشن سے بڑا شیطان ہوگا کوئی تو بس اب آپ کی سزا صرف آپ کے بقولی ہونی چاہئے ایک سٹیپر نارمائی بگ بوس یار کوئی خود بھی شرم ہوتی ہے انسان کو ہاں اگر مجھے کہیں گا ریزائن دے گا میں ریزائن دے دوں ابھی آپ خود ریزائن نہیں دیں گے ریزائن کیوں نہیں رہے مطلب مجھے کیا مل رہا ہے اس بوست سے چھ پوچھ نہیں مل رہا تھا نہ تھی آپ نے خود سزا آپ نے خود سزا آپ نے خود تجویز کیا تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس شخص کو سودے میں نہیں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے اب یہ آپ انتظار فرمائیں گے کہ آپ کہا جائے سر یہ اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر مجھے نہیں ہونا چاہیے مگر اخلاق نام کی چیز کوئی نہیں ہے آپ کو جب تک برگ بوس نہیں کریں گے تب تک آپ کام کرتے ہیں اخلاقی طور پر مجھے نہیں ہونا چاہیے میں خود ہی اپنے برگ بوس ہی کرنے کیا اس کے بعد اس کی مرضی تو بھی سزا دی نہیں اب دیانتداری سے بتائیں گھر میں بیٹھے ہوئے دیا اور ٹیلی ویژن پر آپ پر ایک پورا پروگرام دیکھ رہے ہوتا ہے ایک پاکستان کی بڑی اونیورسٹی گروبالی اونیورسٹی اس کا دوسرے جمعیت کا عددار دین آف آرٹس ایک اسلامی سٹیڈیز کے دپارٹمنٹ کا افسر برا اکیس میں گریٹ کا افسر جو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بچی جو نوک نہیں مانگنے آئی ہے جو کہہ رہی ہے میں یہ تیم ہوں اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے وہ ساری ریکارڈنگز آپ دیکھتے اس کے بعد بھی آپ ہی سوچتے کہ نہیں اس کے فائر نہیں ہوئے ملکل خدا کو اگر ناظران کے مندر سے فائر نہیں ہونی چاہیے اس وقت بھی آپ اگر ٹی وی کے اس طرف اٹھ اس کی کیا وجہ ہے کیا منتے کیسے بس میرے خیال میں اس کے لیے ہی کوفی تھا جو کچھ میں نے دیکھا ہوتا یا آپ نے دیکھا ہوتا بس تو روکھر جا کے آرام کرے سکون سے ٹی وی چیوی لگائے اور انجوائے کرے باقی ڈیٹائرمنٹ کی لابت میرے خیال میں ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے پروفیسر صلاح الدین نے خود ہی ہماری مشکل آسان کر دی یہ کہہ کر کہ وائس چانسلر صاحب کے پاس چلتے ہیں سو ہم انہیں لے کر وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور صاحب کے دفتر پہنچے جہاں ہماری کارروائی کی خبر ہم سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی خیریت سے خیریت سے سر آپ کے دین صاحب کو لے کر آئے ہیں اور بڑے سنگین ان پر الزامات تھے اور آپ کی نظر کچھ ثبوت کرنا ہے یہ سر ایک بچی نوکلیں لینے کے لیے ان کے پاس گئی تھی کمرا میں اس پہ تو زیرو ڈاکنا سکتا ہے تو اب تو اسٹیبلشت ہے جیس لاؤگین یہ سب کو چھو کیا آپ کا میندون سے کہا جو موقع سکتا ہے جو میں آپ کو یہ اقرار کے سامنے یہ کہتا ہوں آپ کا حق یہ کہ آن ہی رزائن کر کے یہاں سے چلے میں ابھی رزائن آپ کا ایکسپ کرتا ہوں اور آپ نے گھر پسیل کرتا ہے سلامبین یہ عدو سے ستیفہ نہیں ہے آپ نے تو نوکری سے ستیفہ دے ہیں یا عدو کی وجہ سے تو نہیں کرتا ہے you have to quit میں نے اپنی تفاہم لکھے ہو کہ میں نے اپنی نوکری سے مجھے پائر کم نہیں آیا کومل یونیورسٹی کے وائس سانسلر نے ٹیم سریان کے ویڈیو ثبوت دیکھتے ہی یونیورسٹی کے دین آف آرٹس پروفیسر صلاح الدین کو اپنی اکیسویں گریڈ کی نوکری سے ستیفہ دینے کا کہا اور ظاہر ہے پروفیسر صلاح الدین کے پاس اپنا اسطیفہ لکھ کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا یہ ان کے عامال کی کم سے کم سزا تھا پروفیسر صلاح الدین نجانے کتنے برسوں تک مجبور طالبات کا استحصال کرتے رہے تھے اس شخص کی وجہ سے نجانے کتنی لڑکیوں کی زندگی اجیرن ہوئی تھی استاد جیسے باوقار پیشے پر یہ شخص ایک ایسا دھبا تھا جس نے اس پیشہ پیغمبری کو داغ دار کرنے کی کوشش کی تھی وائس ٹانسلر ڈاکٹر محمد سرور نے ٹیم سریام کو رخصت کیا تو دیرہ اسماعیل خان کے مرکزی چوراہے پر گومل یونیورسٹی کے طلبہ احتجاز کرتے دکھائی دیئے ٹریفک رکا ہوا تھا سو ہم گاڑی سے اتر کر ان سے ملے یونیورسٹی سے جنسی حراسگی کا خاتمہ ان کے مطالبات میں سر فہرس تھا پروفیسر صلاح الدین کے خلاف ٹیم سریام کی کارنوائی کی خبر بھی ان تک پہنچ چکی حسن بھائی آپ کی بہت مربانی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ سیکشول آرانسمنٹ تقریباً بارہ تیرہ چودہ جو افیسر ہیں اس پر سیکشول آرانسمنٹ کے کیسز بنے ہوئے لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے جو فیمل ہے اس کے ساتھ جو ابھی کواڈینیٹر صلاح الدین صاحب جو آپ کے طرح پکڑا گیا ہے تو اس کے مطلب ریکارڈ میں کافی کیسز آئی ہوئے ہیں جو فیمل کو راست میں لیا جاتا ہے وہ ترہ ترہ کے مطلبات کیا جاتا ہے اس سے پہلے کوئی ایکشن نہیں ہو اس سے پہلے کوئی ایکشن نہیں ہو ہم نے تو اپنے طور پر وہ کیا ہے اور ان کی نوکری سے نکال دیا گیا یہ پہلا جو سٹیپ ہے اس کی خلاف اکرالوحسن کا ہم تینک شکریادہ کرتے ہیں ان طلبہ کی آواز لوگوں تک پہنچانے کے وعدے کے ساتھ ہم نے ان سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں اور ٹریفک کو رما رہنے دیں تیرا اسماعیل خان سے نکلتے ہی گورنر کے پی کے شاہ فرمان کا فون آ گیا عزت ماپ گورنر نے ٹیم سریعام کی گومل یونیورسٹی میں کارروائی پر سراحا اور یہ بھی بتایا کہ بطور چانسلر انہیں صوبے بھر میں یونیورسٹیز میں موجود مافیاز کی جانب سے سخت مضاہمت کا سامنا ہے لیکن وہ ایسے اناثر کی سرکوبی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں نئی قانون سازی کے لیے بھی کوششہ ہے گومل یونیورسٹی خیبر بختون خواہ میں ٹیم سریعام کی اس کارروائی کی رودات لکھتے لکھتے رات ڈھل رہی ہے ہم سات گھنٹے کا سفر تیہ کر کے ڈیرہ اسماعیل خان سے لاہور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے مجھے کراچی واپسی کے لیے روانہ ہو جانا ہے پھر کہیں اور کا سفر کوئی اور ایشو کوئی اور پروگرام لیکن سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے کئی سو میل دور دیرہ اسماعیل خان میں اس ملک کے مستقبل کا اپنا مستقبل کیا ہے کتابیں قلم چھوڑ کر سڑکوں پر نعرے لگاتے طلبہ اور جنسی بھیڑیوں کے ڈر سے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جانے والی طالبات اور اس ملک کے حال کا اپنا حال کیا ہے پارسائی کے پردے میں چھپی ہوئی بے حیائی اور دینداری کے نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی منافقت اس حال اور ایسے مستقبل کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بحثیت قوم ہماری سمت درست ہے تو وہ پروفیسر صلاح الدین جیسا منافق ہے